آپ کے آڈیو میں کچھ پرابلم ہے رویندر جی سے درست کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس واپس لوٹتے ہیں آرتی ٹکو اب سوال یہ ہے کہ سنگیت راگی کے باس میں جن جن مہمانوں پر بھی گیا سب نے سنگیت راگی جی کے اس سٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹی موٹی آتنکوات کی گھٹناوں کو روکا نہیں جا سکتا یہ ہوتی رہی ہیں اور آگے بھی انہیں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جڑ سے ختم ہو پائیں گی آرتی ٹکو کیا جو آتنکی گھٹنایں پچھلے اٹھتر دنوں میں ہوئی ہیں کیا وہ چھوٹی موٹی آتنکی گھٹنایں ہیں انراغ بالکل نہیں یہ چھوٹی موٹی گھٹنایں نہیں ہیں ان فاکٹ یہ alarming ہے انڈین سٹیٹ کے لیے اور مجھے لگتا ہے یہ ایک ایسا وشہ ہے جس پہ واقعی راجنیتی نہیں ہونے چاہے کیونکہ سمپل سی بات ہے کہ یہ پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم ہے آتنکوات ہے جہاد ہے یہ پاکستان سپانسر کر رہا ہے اور کسی کو بھی اس میں آپتی ہو رہی ہو کہ پاکستان کے خلاف ایک شبد نہ بولے اور صرف بھارت سرکار کے خلاف بولے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی راجنیتی میں پرابلم ہے ان کی سمجھ میں پرابلم ہے ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کے جو جنرل ہے اسیم منیر جو ویسے ہی بہت فرسٹریٹڈ ہے انہوں نے دیکھے پاکستان میں اپنا لوگتانتر تو وہاں چلا ہی نہیں پائے آج تک 75 سال میں اور اسیم منیر جو ہے اب آج کی ڈیٹ میں امران خان کی پارٹی کو بھی بین کر رہے ہیں اور وہ فرسٹریٹڈ ہے کہ بھارت سرکار نے نہ صرف لوگتانتر کشمیر میں کھڑا کر کے دکھایا نہ کہ صرف جو سٹون پیلٹنگ رائٹنگ ہم جو بچے جہاد کی طرف جا رہے تھے جو بچے آتنگ کی طرف جا رہے تھے اس سارا جو نیٹورک تھا اس کو دسمانٹل کیا کشمیر میں اس فرسٹریٹڈ کی وجہ سے جو انہوں نے جمعوں میں فوکس کیا ہے پچھلے کئی مہینوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں انفلٹریشن ہوئی ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے جوانوں پہ ہماری پولیس پہ اور اس پولیس میں مسلمان بھی ہے ہندو بھی ہے اس آرمی میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے تو یہ دیش کی بات ہے دیش کے جوانوں کی بات ہے دیش کے سبھی سمداؤں کی بات ہے تو یہ کسی کو بھی اگر آپتی ہو رہی ہے یہ کہنے میں کہ یہ پاکستان جو آتنگ فیلارہ ہے جمعوں میں اس کی نندہ کرنے میں تکلیف ہو رہی تو مجھے لگتا ان کو اپنے آپ پر تھوڑا سا دیان دینا چاہے کہ وہ کس طرح کی راجنیتی کریں دوسری بات کہ یہ جو لگاتار جمعوں میں یہ ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کشمیر کا گراف جو آتنگ کا ہے وہ ایک ڈاؤنورڈ سلوپ پہ ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے جس طرح سے کشمیر میں ہم نے پچھلے پان سال میں بائے انڈ لارج ہم نے شانتی دیکھی اور ہم نے پچھلے پان سال میں بائے انڈ لارج جو دیکھ رہے ہیں کہ جمعوں دھیرے 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 کر کے وہاں آتنگ بڑھ رہا ہے یہ اس کے پیچھے ایک سٹراتیجی صاف نظر آ رہی ہے کہ پاکستان جمعوں کے اپر ریچز جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں جو جیوگرپیکل ایڈوانٹیج ہے چھپنے کی ہائیڈ آؤٹس کی اور جس طرح سے بہت ہی کم بے شک یہ آتنگ کی ہو لیکن ان کا جو اٹیک ہے اٹیک کا جو آپٹک ہے اٹیک میں جو چار جوان شہید ہو رہے ہیں تو وہ یہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان بہت ہی فرسٹریٹڈ ہے اور بہت اتسک ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگ کرے اور مجھے لگتا ہے اس میں اسیمونیر جو ہے ان کی بہت خواہش ہوگی کہ اپنی پوزیشن ان کی بہت کمزور ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے پیچھے کتنی جنتہ کھڑی ہو گئی تھی لیکن اسیمونیر جو ہے انہوں نے ان کو جیل میں رکھا اور اس کارل سے وہ اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے جمہو میں یہ لگاتار آتنگ کی حملے کروا رہے ہیں تاکہ بھارت کے ساتھ دکٹر عزیز خان آرتی ٹککو کا کہنا ہے کہ وپکش جب بھی سوال اٹھاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر انڈیا کی سرکار پر تو اس پر راجنیتی کرنے کا عروف اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ سوال آپ صرف بھارت کی سرکار پر اٹھاتے ہیں سوال آپ صرف انڈیا پر اٹھاتے ہیں آپ پاکستان کا نام نہیں لیتے دیکھیں انراک بھائی بہت اسپسٹ ہے کون سوال نہیں اٹھاتا اور کون سوال کس کو سوال نہیں اٹھانا چاہیے ایک بات آپ جان لیجئے آپ ساسن ستہ میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے دعوے کیے تھے وائدے کیے تھے کیا وہ وائدے کی ہوا نہیں نکل گئی آپ کے سارے دعوے جھوٹے نہیں ساویت ہو گئے آپ نے یہاں تک کی جب نوٹ بندی کی تھی انراک بھائی اس وقت بھی کہا تھا کہ آتنکوادیوں کا کمر ٹوٹ جائے گا یاد ہے آپ وہ اسٹیٹمنٹ آپ تو بہت بڑے اسٹر پر اس کو کور کر رہے تھے اس وقت میں نے ڈیویٹ بھی کیا تھا آپ سے سر میں کہہ رہا ہوں کہ نوٹ بندی کے وقت بھی بڑے وائدے کیے تھے دعوے کیے تھے میں کہہ رہا ہوں جب آرٹیکل 370 کی بات آئی ہٹانے کے بات ہٹانے کی بات آئی تو آپ بڑی بڑی باتیں اور خواب دکھایا گیا تاہاں بڑے اسٹر پہ اور آج آپ دیکھئے کہ مانیے موڈی جی کے راج میں ریجیوم میں آکڑا میں آپ کو دے رہا ہوں 93% جو سہادت کا کیس ہے وہ بڑھ گیا ہے کیوں بڑھ گیا ہے پچھلے ایک مہینے میں آپ سمجھیں ہمارے بارہ جوان شہید ہوئے ساتھ گھٹنائیں ہوئی ہیں سوال اس بات کا ہے جس طرح یہ گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں تمام حالات بگڑ رہے ہیں اور آپ دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں بیپکچ سوال اٹھا رہا ہے بیپکچ سوال نہیں اٹھائے گا تو اور کیا کام کرے گا بیپکچ تو آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے اور آپ نے جو جھوٹ بولا اس دیش سے کساب آتنگ فادی گھٹنائیں کس ختم ہو جائیں گی آپ کہیں پاکستان کا نام نہیں لیتے کون پاکستان کا نام نہیں لے رہا ہے آپ نے تو کہتا ایک سر کے بدلے دس سر لے کے آئیں گے پاکستان سے کہاں گیا دس سر بلکہ آپ جب جب وہاں گئے آپ نے اُری اور پٹھان کورٹ جیسے حملے کو کہیں نہ کہیں ان لوگوں نے انجام دیا تو سوال اس بات کا ہے کہ جو آپ کے دشمن ہیں ان سے تو آپ مل کر کے بات کرتے ان پر آپ سوال یا نیسان نہیں کھڑا کرتے آپ بیپکچ سے امید لگاتے بھائی بیپکچ تو آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے اور آئینہ دکھانے کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا کیا ہے اس کے پاس لیکن سچا یہ ہے کہ آج ٹی بی پر بیٹھ کر کے الگ جگہوں سے تمام طریقے کے کمنٹ کیا جا رہے ہیں لیکن جو گھٹنائے روکنی چاہیے اس پر کسی پرکار کا کوئی امکس نہیں لگ رہا ہے آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا بی جے پی کے نیتا نے بی جے پی کے پردھان منتری بی جے پی کے نیتا اس وقت تھے مانین نریند موڈی جی جب شراؤ لڑ رہتے چودہ میں پردھان منتری بننے کے بعد بھی اسطحیتی یہ پیدا ہوئی آپ بتائیے روڑ بھائی کیا کہا تھا کہتا صاحب کی لگاتار بڑے بڑی گھٹنائے ہو رہی ہیں اس وقت ہم لوگوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے تھے یو پی اے کو لیکن آج آپ اس سے زیادہ کٹ گھرے میں خود ہیں آپ نے کہا تھا کس میری پندیتوں کو ہم بسائیں گے کیا ہوا کس میری پندیتوں کے ساتھ یہ ایک بھی کس میری پندیت بسائیا نہیں گیا اس کو صحیح طریقے سے اس کا انتجام نہیں کیا گیا آپ نے انہی کس میری پندیتوں کو خواب دکھایا تھا دیش سے وائدہ کیا تھا کس میری پندیتوں تک کو بھی آپ نے اسٹیبلیس نہیں کیا آپ کسی کے نہیں ہوئے دیش کے نہیں ہوئے آپ جمہو کے نہیں ہوئے کس میری کے نہیں ہوئے آپ حقیقت یہ ہے کہ کول خواب دکھاتے ہیں خواب دکھانے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سنگیت راگی جی سرکار کی طرف سے اکثر آکڑا دیا جاتا ہے کہ تیتر فیصدی سنگیت راگی آکڑا دیا جاتا ہے کہ تیتر فیصدی آتنگوات کی گھٹناوں میں کمی آئی ہے لیکن آپ دیکھئے ڈاکٹر عزیز خان صاحب ایک آکڑا دے رہے ہیں کہ شہادت کی گھٹناوں میں نائنٹی تھری پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے یہ بڑا درباہ کے پول انراغ جی یہ وہی لوگ تھے جو کس میر کے ٹروریسٹوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے یہ وہی لوگ تھے جو آرٹیکل 370 ختم کرنے کے خلاف کڑے تھے یہ وہی لوگ تھے جو وہاں کی جہاد کو اسلامی جہاد کو اسلامی جہاد ماننے سے منا کرتے تھے ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ چھٹ پٹ گھٹنا ہے گلتی سے وہ جب مجھ سے نکل گئی ہوگی میں نے کہا کہ آتنگ مکت پوری طریقے سے ہو جائے گا یہ تو آپ بھول جائیے گا کیونکہ ستر سال میں اسلامی جہاد کو انہی پارٹیوں نے پال پوس کر کے بڑھا کیا ہے تو اس کو ختم کرنے میں پوری طرح سے نیستنا بود توڑنے میں ان کے جبڑے توڑنے میں وقت لگیں گے اور بہت کچھ ہو چکا ہے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ 90% گراؤنڈ پر استطیتیاں سامانی ہے 90% میں یہ ایسے ہی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریپورٹ بھائی سنگیت راگی اب آپ آتنگ کی گھٹنا کو چھٹ پوڑ بتا رہے تھے اب آپ کہہ رہے کہ زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت سامانی ہے اور وہ نہیں 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 پھر سے دیکھیں پھر سے اس کی گمبیرتا کو آپ کم کر رہے ہیں میں نے کہا میں کم کر رہا ہوں گمبیرتا دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ گھٹتا ہے پلیز میری بات سن لیجے کچھ نہ کچھ ایسی گھٹنا ہے ہمیشہ گھٹتی رہیں گی کمپلٹ کہا سکتے ہیں کہ ٹیرر فری ہو جائے گا کمپلٹ ایسا وائلنس کبھی ہو گا ہی نہیں تو یہ مت سوچئے کیونکہ اس کے بیج گہرے ہیں اسلامی جہاد کے بیج گہرے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں دوسری بات ایک بات اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار جون کے بعد یہ گتبیدیاں زیادہ بڑی ہیں اس دیس میں ریڈیکل اسلام کے طاقتوں کا منوبل دو چار جون کے بعد بڑھا ہے اور ایسی گتبیدیاں بھی بڑی ہیں تیسری بات آرتی ٹکو جی کے بات میں بلکل سہمت ہوں یہ ان علاقوں میں ہو رہا ہے پہاڑی علاقوں میں جنگل علاقوں میں جہاں مولتہ پہلے کبھی بھی سیکورٹی فورسے اس طریقے سے تینات نہیں رہتے تھے کہ ان کو اس پرکار سے کوئی اندیسہ ہی نہیں رہتا تھا جمہوں کے اندر وائلنس نہیں ہوتا تھا جو بھی وائلنس ہوتا تھا ٹیرریجم کے وہ ویلی کے ناٹ نو جلے ہیں انہی تک وہ سمیت رہتا تھا کسمیر پوری ویلی میں بھی سب جگہ ٹیرریجم نہیں تھا گجر بکر وال کہاں پر تھے چھبیس لاکھ تھے جمہوں میں وائلنس کرنے کے کارن ہندو بہل جمہوں ہے تو وہاں پر کومنال رائٹس ہو سکے تو ایک نئے طریقے سے نیرٹیب وہاں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس چیز کو بھی دیکھنے کی آوشکتہ ہے لیکن اس میں کوئی دو رہنی ہے کہ یہ چیزیں بڑی ہیں اور لیکن میں جو یہ بپکچی چہرے آ رہے ہیں جو ان کو کہنا ہے کہ میں آئینہ دکھا رہا ہوں ارے آپ کا چہرہ تو کالا ہے کیونکہ آپ تو ہمیسہ دیش بیرو دھی طاقتوں کے ساتھ آپ کھڑے کریں یہ سماجو آدھی پارٹی بولے گی جو اتیک احمد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے انساری جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو بوٹ جہاد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ایسی طاقتیں اس دیش کے بارے میں دیش کی سرکچہ کے بارے میں بولے یہی ملائن سیتے جنہوں نے کہا بوفرز کی فائل ہم نے گائپ کر دی تھی ایسی طاقتیں اس دیش کی رکشہ کریں کی کیا ایسی طاقتیں اس دیش کو سرکچہ دے پائیں کی کیا تین سو ستر ختم کرنے کی قوبت کسی بھی نہیں تھی یہ تو سب نرنڈر بودی کی حیثیت تھی اور نبیت ساہ کی جس رتیہ کر کے کہ تین سو ستر ہم ختم کریں گے اور یہ پی ڈی پی کیا کہتی تھی گھاٹی میں بھارت کا تیرنگا ڈھوڑنے والا کوئی نہیں ملے گا یہی عمر عبداللہ اور اس کے ان کے پتا نیسکو کانفرنس کیا کہتے تھے ایک سے ایک دھمکی دیا کرتے تھے آج وہ سارے دھمکی ختم ہو چکے ہیں آج ان کو اپنی حیثیت اور آفمون کی اپنی جمین پتہ لگ چکی ہے تو یہ جاکین مانیے آنے والے دینوں میں بھارت سرکار اس کا موہ توڑ جا ٹھیک میں کیکے سینہ صاحب کے پاس جاؤں اس سے پہلے عزیز خان دیکھیں سر یہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن سچائی کہ زمینی حقیقت بجرا جائیں آپ کہ یہ یہ وہی لوگ ہیں کہ سینہ پر انہوں نے اف آئی آر کیا اور جو پتھر مارنے والے لوگ تھے ان کو ریہا کیا یہ وہ لوگ ہیں یہ میرے خیال سے اس پہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سماجوادی پارٹی کی بات کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں پی ڈی پی کی بات ابھی پی ڈی پی کے نیتہ بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی پی موقع پڑھنے پر یہ پی ڈی پی سے بھی ہاتھ ملائے لوگ نے کہتے تھے صاحب کہ وہ عبجل گروہ کو شہید مانتی ہے پی ڈی پی یہ ان سے ہاتھ ملائے کوئی کریکٹر نہیں ہے دیا تھا کہ دیش سرچت رہے گا اور آج بڑی بڑی واردات ہو رہی ہے اس کو روکنے میں آپ آسکچہ میں گھٹنائے بڑھ گئیں آپ نے کہا تھا گھٹ جائیں گی اور گھٹنائے بڑھ گئیں ہیں لگاتار اس کے لئے جمعیدار آپ ہیں اور آپ کو جمعیداری لینی پڑے گی کیونکہ آپ فیلیور ہیں اور جو فیلیور ہوتا ہے اس کو جمعیداری لینی پڑھتا ہے حنوناک بھئی ٹھیک ہے کیکے سنہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیکے سنہ صاحب راجلیتی سے اتر آروپ پرتیاروب سے اتر آپ کیونکہ رکشہ وششک گے رہے ہیں جمع کشمیر پر آپ کی خاص نظر رہی ہے آپ کی ریسرچ رہی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بے شک 78 دنوں میں گیارہ آتنکی حملے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی سنکھیہ ہے ہم نے کئی جوانوں کو دربا کے پون طریقے سے کھویا بھی ہے ان کی شہادت بھی ہوئی ہے لیکن کس کے دعوے کو سچ مانا جائے سر جو اس بات کی چنتہ کر رہے ہیں کہ یہ آتنکی حملے کیوں ہو رہے ہیں یا ان کے دعوے کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آتنکی حملے پہلے کیا پیکشہ کم ہو رہے ہیں حقیقت یہ کہ آتنکی حملے ہو رہے ہیں اب بھی انوراک سر جائہن جائہن دیکھیں آپ کے جو سوال کیے ہیں کہ کس کی بات مانے آپ کس کی آقلن کریں آپ اور یادی آپ ایک ہائیبریڈ وار یا آپ کہہ رہے تھے کہ اسلامیک جہاد وار ہے یا پروکسی وار ہے اس کو آپ پولٹیکل ڈیویٹ سے جیتنا چاہتے ہیں آئینہ آروپ پرطاروپ سے کھرنا چاہتے ہیں دیکھیں آرٹیکل تری سیمنٹی تھاٹی فائیوے ایک پرکریہ ہے اس کے تحت چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کے بہت سارے پرنام نکلے اور اچھے پرنام نکلے مگر آج کے دن میں یادی یہ کہنا کہ وہاں پر سہادتیں ہمارے ینگ آفزز ینگ جوانز وہ جو مارے جا رہے ہیں تو یہ سیدھا یہ میں مانتا ہوں اس کی سیدھا رسپونسبلیٹی ہمارے ہائیر ڈیفنس جو ہماری لیڈرشپ ہے اس پہ ہے اور گورنمنٹ آب ڈیے پہ ہے اور کوئی نہیں آپ یہ جو آپ نے کرائے کیونکہ آپ میرے